اگر کسی ابوابک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکولوں کا چین اور اسکولوں کے چین میں کئی پرکھریاؤں سے لگ بھگ ایک دو مہنے ابھیوابک گجرتے ہیں اور جو سکری ابھیوابک ہوتے ہیں انہی چھ مہنے لگتا ہے یعنی کہ اسکول میں ایڈمیشن کے بعد سے ہی وہ ویسٹیشن کرنے لگتے ہیں آز ہم بتا دیں دربنگا جونئر پبلک اسکول میں ہیں اور ہمارے ساتھ چیئرمین ہے وشال گولب جی پھر بھی یہ چیز سمجھ سے آئی تھی پچھلے ایک دو سال پہلے ہی تو ہم نے اس کو جا سروی بھی کہا تھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے بچے جب آئیسی ایسی میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں بہت سے بچے ہم نے دیکھا کہ فورت فائب کے بعد ہی بچے چاہتے ہیں کہ گارجن چاہتے ہیں کہ نکل جائے اور بھی اسکول ہیں دوسری اسکول کی جو بہت دن سے چل رہے ہیں اور وہاں فرسٹیٹیٹ ہیں گارجن لیکن اسکول نکالنے نہیں دیتا ہم کر دیں گے مینیز کر دیں گے آپ کو ایکسٹر کلاس لے کے کر دیں گے اور بچے سے سمجھ نہیں رہا ہے ابھی اور چاہتا ہے کہ بچے کو ہم نکال لیں اسکول سے سیبیسی میں ڈالیں اس سطح میں کئی اسکول کیا کرے گا جبکہ ایسی ایسی بچہ سمجھ نہیں رہا ہے اور اس پر پریسر ڈال رہا جا رہا ہے کہ نہیں رہیے آپ آپ کو ہم کلاس لے کے سمجھا دیں گے سیبیسی میں مجھ جائیے دوسری سکول میں مجھ جائیے یہ جو آ رہا ہے یہ کئی کچھ ورسوں سے آ رہا ہے یہ چیز دیکھیں میرا اپنا پرسنل ماننا ہے کہ یہ جو بچے کا جو آپ کے پاس بکالپ ہے کہ اگر یہاں نہیں تو آپ کے پاس دونوں منیجمنٹ سے لے لیکن جو جس کے پاس ایک منیجمنٹ ہے جو ایسی ایسی بیسے ہیں وہاں کئی بچے اب گواہ تین سے چوتھے کے بعد نہیں سمجھ پا رہا ہے بچہ اس کو کاریچ چینج کرو ٹیچر بھی نہیں مل پا رہا ہے ہوم ٹیشن بھی صحیح سے نہیں مل پا رہا ہے اس پرسنل میں ایک ہی ورکلپ ہے کس سے بیسے لے جانا ہے تو اس پرسنل میں سکول منیجمنٹ دھوکتا ہے اسے کہ نہیں نہیں ہو پائے گا میرے خیال سے دیکھیں کوئی بھی جو آوٹپٹ آتا ہے بچے کا وہ ملٹیپل فیکٹرز پر ڈیپینٹ کرے گا کیول اسکول نہ اس کا کریٹ لے سکتا ہے سکسس کا اور نہ اسکول کیول ایلون ایز ان انٹیٹی ریسپونسبل ہو سکتا ہے کسی کے ریزلٹ کا تو سکول کا رول ہے اس کے پیرنٹس کا رول ہے جو کمپیرٹیبلی کم ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ جو مجھے لگتا ہے رول ہے وہ ہوتا ہے سیلف سٹڈی کا جو انفورچونٹلی مجھے دھیرے 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 کم ہوتی نظر آ رہی ہے جو سب سے ادھک مہتپون پہلو ہے اس پورے ریزلٹ لانے کے پرکریا کا وہ ہے کہ آپ نے اسکول کیا بہت سارے بچے آج میں اسی آر جو ایسر ریپورٹ ہوتی ہے سرکار کی وہ میں پڑھ رہا تھا تو سیونٹی فور پرسنٹ آف دیسٹوڈنٹس ان دس کنٹری آر گوئنگ فور ٹیوشنز یہ بہت بڑا نمبر ہے مجھے لگتا ہے کہ چوہتر فیسیدی بچے ٹیوشن کریں یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے یہ ہندوستان ہی ہے ایک اکلوتا انوٹھا دیش ہے جہاں چوہتر پرسنٹ بچے جو ہیں وہ پرائیوٹ ٹیوشنز کر رہے ہیں یا کوچنگ کر رہے ہیں تو یہ سکول اور کوچنگ کے ٹائم کے بعد بچے جو ہیں وہ سیلف سٹڈی میں کتنا سمیہ دے رہے ہیں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے مجھ سے اگر پرسنلی آپ پوچھیں گے کہ میں تو سکول بھی رن کر رہا ہوں اور میرا کوچنگ بھی رن ہوتا ہے بٹ اس کے باوجود میں یہ چیز بلکل بینہ کسی جھجک کے بینہ کسی ہیچک کے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا رول نہ کسی کوچنگ کا ہے نہ کسی سکول کا ہے سب سے بڑا رول بچے کے سیلف سٹڈی کا ہوتا ہے سکسس میں اور یہ چیز اگر اس کی برقرار رہتی ہے اور یہ چیز اگر اس کی جس طرح سے جس مجبوطی سے ہونی چاہیے اس طرح سے اگر رہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ then school and coaching can complement it لیکن اس کو substitute نہیں کر سکتا ہے چھے ایک انتیم سوال سکول کے جو ابھی باوق ہوتے ہیں ان کے mentality ان کے پریشانی کو سمجھئے ایک بار کوچنگ میں کہیں بھی ہم تو انہیں دکھائے کہ تربھنگا میں بھی کئی سے کوچنگ کھل گئے ہیں جو سکول سے tie up ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے نہیں آئیں گے سکول اور آپ کے کوچنگ میں جائیں گے پانچ خنٹے وہ کلاس لیتے ہیں انٹرنل ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ چاہے آرچی کرپ سے بھی ہو یا سارا کچھ ایک سکول کا ابھیاباک کتنا پریشان ہے جو اسکول میں بھی ہائی لیول اپٹیشن پیس دے کر کے پڑھاتا ہے پھر اسے کوچنگ میں بھی دینا پڑتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سب بچے گھومنے کے لیے کوچنگ جو بین کرتے ہیں جیسا پریا کہا جاتا ہے کہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ایڈمیسٹرشن نہیں ہوتا ہے بلکل کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے سکولوں کو کہ اگر مان لیجے کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر پیچھے چھوٹ رہا ہے تو گارجن کے ساتھ آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد بچوں پر ایکسٹر اٹنشن ہونی چاہیے دیکھئے سکولی بیوستہ کی جو سب سے بڑی چنوٹی ہے مجھے نہیں معلوم کی اتحاس کب کا ہے سکولوں کا لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چنوٹی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک شکشک پہ چالیس بچے ہوتے ہیں بائی ان لارج اور ہر ایک کلاس میں الگ الگ کیٹیگری کے بچے ہوتے ہیں جس میں کی بہت تیج بھی ہو سکتے ہیں جو ایوریج ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہو سکتے ہیں جن کو کی ایکسٹر ہنڈلنگ کیا بشکتا ہے تو یہ سکولوں کا دائت تو ہے اور یہ ٹیچرز کا دائت تو ہے کہ اس کو کو اگلک سے ہینڈ ہولڈ کریں اس طرح کے بچوں کو کوچنگ کن بچوں کو جانا چاہیے پیرنٹس میں کھرچا کر رہے ہیں یہ تو ان کا اپنا ڈیسیجن ہے کولابریٹ کرتے ہیں میرا اپنا جو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بہت کلیر ہے کہ اسکولوں کا جو رول ہے وہ کوچنگ کے رول سے بہت جدہ ہے اسکولوں کا رول ہے بچوں کا ایک سروانگین وکاس ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ جس میں کی ورد کی بات ہوتی ہے کہ ایک پرسنیلٹی میں ہر طرح کے رنگ ہوں پرسنیلٹی میں ہر طرح کی خوشبو ہو ہر طرح سے آنے والے دنیا کے لیے وہ بچہ تیار ہو اسی لیے سپورٹس بھی آوشک ہے اسکول میں اسی لیے کو کرکل ایکٹیوٹیز بھی آوشک ہے اسی لیے ہم لوگ اسکول میں آنوال فنکشن بھی کرتے ہیں ویراز کوچنگ جو ہے وہ الگ طرح کی انٹیٹیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا اس کے سربانگین وکاس سے کوئی اس کا مطلب نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اس کا سمپل ایک ماتر رول ہوتا ہے کہ بچہ آتا ہے اور اس کا ایک اکیڈمک ریزلٹ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے آپ چونکہ کئی بار کارکرم کر چکے ہیں دربنگا میں ویویک سنگ سے بھی جوڑے ہوئے ہیں چونکہ ان کا ایک الگ لیبل ہے اور اس کو منٹین کرنے کے لیے دربنگا آپ نے کئی اسکولوں سے بھی آپ نے کولیبریٹ کر کے لگے کام کیا ہوں کبھی آپ نے فیڈبیک لیا ہے کہ جو بچے اسکول کے علاوہ ٹویشن پڑھتے ہیں اور جو بچے کے اسکول میں ہی پڑھتے ہیں ان دونوں کا ریزلٹ کا ریشیو کیا ہو سکتا ہے ان دونوں میں کہاں سے کمی ہے اور اسکول اس کو وہ چیز کیوں نہیں دے پاتا ہے اپنی اسکول میں ہی ایکسٹر کلاس کر کر کے کیونکہ ہم نے دکھا ہے کہ بہت انتر ہو جاتا ہے ہوم ٹیشن یا کوچنگ جو بچے پر ہیں اس کا کبھی آپ نے ویسلیشن کیا ہے جو سکول میں پڑھتے ہیں ان کا ریزلٹ اور جو کوچنگ میں پڑھتے ہیں یا ہوم ٹیشن پڑھتے ہیں ان کے ریزلٹ میں کیا انتر ہے اس سوال کو میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا کیونکہ یہ میرا بہت ہی ڈیپلی ریسرچ کیا ہوا سبجیکٹ ہے اسکول کے بعد وہ کوچنگ کریں یا نہیں کریں ریزلٹ وہی بچے دے رہے ہیں جو سیلف سٹڈی بہت سیریسلی کر رہے ہیں کم سے کم تین سے چار گھنٹے تو کوچنگ کا جو ایمپورٹنس ہے وہ اتنا نہیں ہے اسکول کا بھی ایمپورٹنس میں کہوں گا اس چار گھنٹے سیلف سٹڈی کے مقابلے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ میں ہو سکتا ہے لیکن کیول اکیڈمک ریزلٹ میں اتنا نہیں ہے جتنا کی سیلف سٹڈی کا ہے یہ میرا ہر سال کا دیکھا ہوا ہے اور جیسے فار اگزامپل پچھلے چھے سات سال میں مجھے رکھتا ہے کہ تین بار جو کلاس ٹینتھ کا ٹاپر ہے اور دو یا تین بار جو کلاس ٹویلتھ کا ٹاپر ہے ہمارے سکول کا ہے کومرس کا تو سات میں سات بار ہمارے یہاں سے ٹاپر ہے تو یہ سٹوڈنٹس کے فیڈبیک کے ادھار پر کہہ سکتا ہوں کہ ایک بچے میں جو ہر ایک ٹاپرز میں ہے یا ہر ایک بچے میں ہے جو کی بہت ایکسل کر رہا ہے it is self study وہ بہت regular self study وہ بچے کی عادت میں یا discipline میں شامل ہو چکا ہے وہ irrespective of کی وہ ان کے family engagements کیا ہیں irrespective of کی وہ festival season تو نہیں ہے گرمی چھٹی چل رہی ہے جاڑے کی چھٹی چل رہی ہے وہ ایک certain hours of self study جو ہے ان کے روٹین میں بہت ہی religiously شامل ہے ان بچوں کے اور اسی طرح کے بچے جو ہیں consistently اچھا کر رہے ہیں چاہے وہ competitive organization ہو چاہے board کا result ابھی آبک کہتے ہیں کہ جو بچے گھر پر self study کرتا ہے دو تین گھنٹے تو ہم سمجھتے ہیں وہ اسکول پڑھا رہا ہے اگر نہیں پڑھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسکول کہیں کہیں لا پروائی اس کو class teacher لا پروائی کرتے ہیں یہ ابھی اس میں agree نہیں کروں گا اس کا reason آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک class میں چالیس student ہیں اس school سیمی چیز سبھی کو پڑھا رہا ہے teacher بھی سیمی ہیں اب اگر class میں مان لیجے کہ دس بچے ایسے ہیں جو کی self study بہت کم کر رہے ہیں تو یہ completely school کی responsibility نہیں ہو سکتی ہے ہمارا سکول کے بعد کے hours ہیں اس میں بچہ self study کے لیے کچھ time نکال لیں اس کے لیے ان کو بھی یہ جمہداری کہیں کہیں لینی پر میں یہ passing the buck نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں میری نہیں یہ 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 میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بھی ہے تو یہ آپ کی بھی ہے ایک سوال جو رہا ہوا کہ آپ دو منیجمنٹ دیکھتے ہیں آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو رہی ہے ایک منیجمنٹ اور دوسرا جو منیجمنٹ ہے ICSC اور CBSE دونوں کو دیکھنے میں کہیں کہیں تقنیقی کمی ہو رہی ہے کچھ ایڈ کرنا ہو سکتا ہے کچھ ہم کو پریشانی ہے دونوں منیجمنٹ کو سنبھل ایک منیجمنٹ کی ساتھ چلنا پڑے گا آپ کی منیجمنٹ تو ایک ہے لیکن دونوں کا سسٹم الگ ہے دونوں کا جو پورا رول ہے وہ الگ ہے تو آپ کو کبھی محسوس ستا ہوگا کہ ہم کہیں بڑے فسے نہیں بلکہ نہیں لگتا مجھے بلکہ اس بات کو میں بہت ایک چنوٹی کے روپ میں لیتا ہوں اور بہت گورا بھی اس بات کا مجھے کہ ہم بیہار کے اکیلے ایسے منیجمنٹ ہیں جو مجھلہ سر ہیں جو کی پرنسپل ہیں وہاں پر اور بہت ہی رہے سالوں سدربھنگا میں ہمارے در سدربھنگا جنئر پبلک سکول میں شریمتی شالینی کماری ہے تو بہت ہی اچھی دونوں جگہ پر پوری سسٹم اور پورا ٹیم بنا ہوا ہے ہم لوگ کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس میں اپنے جو مینیجریل جو ایکسٹرنل مینیجریل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں انٹرنل جو چیزیں ہوتی بلکل پرنسپل دیکھ نہیں چاہیے اور وہی سروش پد ہونا چاہیے چاہے وہ بیریکٹر یا چیئرمن کی کوئی بیٹھے ہو انٹرن سوال کیا چوبیس پچیس سیسن ہے کیا آپ کو اپنے راہت دی ہے پسلے اپنے ایکشا تنہ میں اس بار کچھ نیا چینز کی ہوں گے کچھ نیا تقنیک یا کچھ نیا سپیسل فیچرز دی ہوں گے اس بار چوبیس پچیس میں پسلے سال کے انپر دو تین چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں آئی سی سکول میں تو یہاں ہم لوگوں نے سب کلاس کو ڈیجیٹل کر دیا ہے یعنی اور جو سب سے سوفیسٹیکیٹڈ ڈیجیٹل بورڈ ہوتے ہیں پرومیتھین کمپنی ہے اس کا ہم نے جلی کمپلیمنٹ کر پائیں جو کہ بہت بڑا سٹیپ ہے سیکنڈ جو ہے جو ہم لوگ نے کلاس سکس سے جیسا کی ریکوائرمنٹ بھی ہے فیجکس کمیسٹری اور بیولوجی کے جو لیبریٹریز ہیں اس کو ہم نے انٹیگرل پارٹ آف کرکولم کو بنا دیا ہے اس کا تو یہ دو چیز ہے جو ہم لوگ انٹیگریٹ کر رہے ہیں پچھلے لاسٹ لگ بھگ ون یر اس تائم جس میں پورے فیج میں کیا ہے جس میں لگا ہے کوئی آفر ایڈمیشن کیلئے جو ہوتا ایڈمیشن آفر نہیں کوئی اس میں آفر ہم لوگ کچھ نہیں دیتے ہے میرے پاس پورے دن گارجن کو سوری بولنا پڑتا ہے کئی کلاس میں میرے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تو اس لئے میں اس میں آفر کیا کروں گا میں ان کو سیٹ آفر کر پاؤں میں اتنا سکشم ہو جاؤں یہی میں ہر ایک دن کوشش کرتا ہوں دھنواد ہمارے ساتھ وشال گروہ ہیں جو کی ایک ایسی جمعواری نبھارے ہیں اپنے پیتا جی کے جو کندھوں پر جمعواری تھی جو پورے دربھنگا کے جو انبیرمنٹ سسٹم کو وہ برہانے کا پیاس کر رہے تھے ان کے جمعواری نبھارے ہیں انہوں نے ایک ایک اسپیریمنٹ کیا تھا کہ سی بیسی کے ساتھ آئی سی ایسی ایسی کو جور یں تو ہم دربھنگا کے عباب کو دے سکتے ہیں حالانکہ اس میں کئی کٹھین چنوٹی ہیں جو آنے والے ایک دو سال میں وشال گروہ کو اور بھی نبھانی پڑے گی لیکن یہ بات تو ہوگی یا پھر ٹوشن دینا ہوگا یا پھر اسکول کے کہے ہوئے حساب سے سیلف سٹڈی کری ہوگی اور آئی سی آپ کے بچوں کو سفلتا کا ایک ماتر کند بن سکتا ہے ان کرکولم کے ایکٹیویٹیز کے علاوہ دھانی بات